ممبر رسول پر جلدہ علماء کام تشورہ اسلام مجناج جانے کے محمد زہیر عفاظ عزیز سوغات اسلام کے ساتھ سنگیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات مہترم چونکہ یہ پرگرام پندرہ اغسط ملک ہندوستان کی آزادی کی خوشی کی تعلق سے سجایا اور سغا رکھایا ہے اس میں ہمارے محبگرامی شائر اہل سنت علی جناب محسن رضا فیزی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ یہ خادم مدرسہ جامعہ گھوسیہ پادریہ نوریہ کے عظیم شان بلڈوں میں اس پرگرام کو انقار کیا اور سب سے اچھی اور افضل بات یہ ہے کہ ہم سننی صحیح لقیدہ حضرات پہلے بھی اپنے ملک ہندوستان سے محفظ کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں انشاءاللہ عزیز رہتی دنیا کی ہندوستان سے بقا کرتے رہی صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی کریم و نہنو علی ذالک علی من الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین حضرات مہدرم ہم اس رسول کے چاہنے اور ماننے والے ہیں کہ جس کے چاہنے والے کچھ محبت میں آتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہتا ہے عشق فخر زمانہ کی بات کر یعنی حسن حسین کے نانا کی بات کر کہتا ہے عشق فخر زمانہ کی بات کر یعنی حسن حسین کے نانا کی بات کر دلہنے جب ملا ہے تو نسلیں مہک اٹھی دلہنے جب ملا ہے تو نسلیں مہک اٹھی اس بوے لا جبا پسینے کی بات کر اور دنیا بھی رنگ و نور سے مجھ کو نہیں غرض لندن کو چھوڑ شہر مدینہ کی بات کر لندن کو چھوڑ شہر مدینہ کی بات کر ہم اس آقا علیہ السلام و تسلیم کے چاہنے اور ماننے والے ہیں کہ جس کے بارے میں خود رب اکبر اپنے لاریت کلام میں ارشاد فرماتا ہے تمہارے لئے بہتری نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جات ہے اور میرے آقا کی ذات نے ہم کو زندگی جینے کا صلیقہ دیا ہے ہم کو اپنے بچوں کی پرورش کرنے کا صلیقہ دیا ہے اپنی بی بی سے کس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے وہ صلیقہ دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میرے آقا علیہ السلام و تسلیم نے جو تمام عالم کے لئے رحمت بن کے آئے میرے آقا نے دنیا میں رہتے ہوئے ترہ ترہ کے موجوں پر اپنے رسول کے اپنے امتیوں کو چاہنے والوں کو اپنی زندگی جینے کا جہاں صلیقہ دیا ہے جہاں پر ہر طریقے کے راستوں کو بتایا گیا ہے وہیں پر میرے پیارے رسول نے ملک سے محبت کرنے کا بھی حکم دیا ہے حضرات مہدرم جب کفار و مشرقین نے میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے ملک پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تھی میرے پیارے آقا کی عمر شریف کو سبس محس سات برس گی تھی تمام طرح اہلِ اسلام اپنی اطلاعہ کھڑے ہوئے تھے کسی کی ہمت نہ رہی نہیں دی کسی کی یہ طاقت نہیں تھی کہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سر سے کفن باندھ کے نکلے اللہ اکبر کبیرہ وہ سات سال کا بچہ تیرا میرا پیارا رسول وہ سہرا مکی مدنی کریم آقا اپنے سر سے کفن باندھ کے سات سال کی عمر شریف میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کویا کہ ابھی بچہ ضرور ہے لیکن جو طاقت جو قوت جو حمد رسول عاظم کو میرے پربردگار نے عطا فرمائی تھی اس مظاہرے کو پیش کرتے ہوئے میرے آقا نے مشرقین کے خلاف جو کہ ہوں مشکلے عطا علیہ السلام اور تسلیم کے ملک پر حملہ آور کرنے آئے تھے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کے دور میں اس پر تروارے تو تھیں تیر کمان تو تھے لیکن اس طرح کے آئیٹم پمپ نہیں ہوا کرتے تھے بولیوں تربار کی گونج نہیں ہوا کرتی تھی اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے رسول نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے پتھروں کو دشمنوں کی جان موچھال کے یہ ثابت کیا ہے کہ جب میں سات سال کا بچہ ہو کر کے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے دشمنوں سے لنے کو تیار ہوں تو جب جبان ہو جاؤں گا تو اپنے ملک کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں معلوم یہ ہوا ہم اس رسولِ آزم کے چاہنے والے ہیں جو سات سال کی عمر شریف نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے پتھروں کو ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ آئیے میرے آقا کی زندگی کو اور دیکھئے میرے پیارے رسول نے کس طرح سے زندگی بتائی ہے حضراتِ مہدرم میں نے حدیثِ پاک میں پڑھا ہے ملک کے یوروپ کے اندر ایک ڈاکٹر رہا کرتا تھا وہ بہت انسانیت سے پیار کرتا تھا بولا کہ مانبتہ سے پیار کرنے والا تھا مانبتہ سے سچا پریم کرنے والا تھا مانبتہ کا چاہنے والا تھا سترہ انشاء کا پجاری تھا حضراتِ مہدرم لیکن جو اخبارات کے ذریعے مسلمانوں کو بدران کیا جا رہا ہے جو اخبارات کے ذریعے مسلمانوں کو آتنگ بات کہا جاتا ہے جو اخبار کے ذریعے مسلمانوں کو دہشت گرد گہ کے پکارا جاتا ہے اللہ اکبر قبیہ وہ تمام ترچیزوں کو جب وہ دیکھتا تھا تو تمام انسانوں سے محبت کیا کرتا تھا لیکن مسلمانوں کو نفرت کی نظر سے دیکھا کرتا تھا مسلمانوں کو عذابت کی نظر سے دیکھا کرتا تھا لیکن انسانیت کے تعلق سے حقوق العباد کے تعلق سے ایک کتاب تحریر فرما رہا تھا اللہ اکبر قبیرہ اور تمام تر رگوں سے مل کے جاتا تھا عیسائی مذہب کے مولویوں سے پدہ پادریوں سے وہ ملا تھا یہودیوں کے رہوانوں سے وہ ملا تھا گویا کہ ہر مذہب کے مولوی سے یا اس کے دھمکرو سے ملنے کے بعد میں اس مذہب کے تعلق سے جان رہا تھا اور جاننے کے بعد میں اپنی کتاب میں لکھ رہا تھا اللہ اکبر کبیرہ لیکن مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا مسلمانوں کو نفرت کی بنیاد میں ان کے مذہب سے کسی تعلق نہیں لکھا تھا اللہ اکبر کبیرہ اب جب وہ داگتر تھا اس کا پیسہ داگتر تھا وہ دوائی دینے کا کام کرتا تھا ایک آقا علیہ السلام تو بتسلیم کا غلام ہے غلام کو اس کے پاس اپنی دوائی لینے جاتا ہے اور جب وہ معلوم کرتا ہے یہ آپ کی کتاب کس تعلق سے ہے اس کتاب کا مطلب کیا ہے اس کتاب کو تحریر کرنے کی آپ کی مرضی کیا ہے اب وہ داگتر کہتا ہے میں انسانیت کے بارے میں اس میں لکھنا چاہتا ہوں اور تمام مذہبوں نے انسان سے کیسا پیار کیا ہے وہ اس کتاب میں لکھ کے دنیا کو یہ کتاب دینا چاہتا ہوں وہ یا کہ وہ بتانا یا چاہ رہا تھا کہ عیسائی مذہب میں مسلم انسانوں سے پیار کیا جاتا ہے یہودی مذہب میں انسانوں سے پیار کیا جاتا ہے ہندو دھرم میں مسلم انسانوں سے پیار کیا جاتا ہے لیکن مسلمانوں کے دھرم کی طرف اس کی کوئی رغبت نہیں تھی مذہب اسلام کی جانے مجھتا خیال نہیں تھا اللہ اکبر قبیہ رب اکبر کے پیارے محبوب کا ایک غلام جاتا ہے اسی ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتا ہے اور جب اس کتاب کے تعلق سے پوچھتا ہے وہ تمام تر باتوں کو بیان کر دیتا ہے وہ میرے پیارے رسول کا غلام کہتا ہے اگر آپ کو ٹائم میں جائے اگر آپ کو فرصت ہو جائے اگر آپ کے دل کو یہ بات گبارہ ہو کہ میرے آقا علیہ السلام کے کرکٹر کو بھی دیکھ لینا میرے پیارے رسول کی سنت کو دیکھ لینا میرے پیارے رسول کی صدیت کو دیکھ لینا اگر آپ کو ٹائم مل جائے تو میرے آقا کی سنت کو دیکھ لینا ان کی صیرت کو دیکھ لینا ان کے کرکٹر کو دیکھ لینا ان کی تمام تر جنرگی پر نظر ڈال کے کم از کم ایک جملے کو ضرور دیکھ لینا یہ بات گئے کہ وہ وقت کا اسلام کا مسلمان چلا جاتا ہے وہ رسولِ آزم کا غلام چلا جاتا ہے جانے کے بعد میں اتنے جملے کہہ گیا تھا اب وہی ڈاکٹر ہے تمام پر مذہبوں کے بارے میں سوچ لیا تھا اب کسی مذہب کی آگے وصل ضرورت پڑھ رہی تھی کس مذہب نے مذہب سائنس کے بارے میں کیا لکھا ہے کس مذہب نے مانفتہ کے بارے میں کونسپ پارٹ پڑھا ہے اللہ اکبر قبیرہ جب تمام مذہبوں کی کتابوں کو پڑھ چکا ہے تمام مذہبوں کو دیکھ چکا ہے کہ انسانیت کے بارے میں سب کا ایسا خیال ہے پھر میرے آقا کی جانب نولگا کے دیکھتا ہے کہ جب وہ مولوی کہہ ہی گیا تھا جب وہ رسول کا غلام کہہ ہی گیا تھا گویا کہ اس پر بھی ایک نظر ڈال دی جائے اب اس کی چلگی دنیا بدلنے والی تھی اللہ اکبر قبیرہ وہ انسان دیکھتا کیا ہے جب میرے پیارے رسول کی سیرست النبی کے پہلے چرچر کو کھول کے دیکھتا ہے پہلی حدیث کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے دیکھتا کیا ہے کہ ایک دن کا دور ہے میرے آقا علیہ السلام توبہ تسلیم ہے آپ کے تمام یار آپ کے ساتھ میں ہیں آپ کے تمام جانسان آپ کے ساتھ میں ہیں آپ کے تمام وفاتار آپ کے ساتھ میں ہیں حضرت عبدالبقر صدیق آپ کے ساتھ میں ہیں واروق عظم آپ کے ساتھ میں ہیں عثمان خنی آپ کے ساتھ میں ہیں مولا یک کائن ناگ آپ کے ساتھ میں ہیں کالا خلام حضرت بلال آپ کے ساتھ میں ہیں میرے پیارے آقا زور زور چل رہی ہیں زیر ادمی سے چل رہی ہیں میرے آقا تیل رفتار سر چل رہے ہیں یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا ہے حضرت عبد بکر ڈھاگنے لگتے ہیں حضرت فاروق عظم دورنے لگتے ہیں حضرت عثمان غنی دورنے لگتے ہیں مولای کائنات بھی دور رہے ہیں حضرت بلال بھی دور رہے ہیں تمام پر لوگ دور رہے ہیں لیکن میرے آقا دھیرہ دھیرہ چلتے معلوم دے رہے ہیں لیکن رفتار یہ تھی کہ سہتی کو دورنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے جب کوئی انسان کسی جلدی کے کام میں جاتا ہے کسی خاص کام کو جاتا ہے تو اس کام کیلئے جلدی جانا چاہتا ہے یہ بات ثابت ہو گئی تھی لیکن دیکھ دیکھ کیا ہے راستے میں ایک بوڑی عورت زارو قطار رو رہی ہے رحمت اللہ العالمین کی نصر جب اس عورت کی جانب پڑتی ہے میرے پیارے آقا جب اس عورت کی جانب نگاہیں نبو پک اٹھا کے دیکھتے ہیں چیرہ تو نبی کے مارے مپنہے والا انسان اس حدیث کو اب پڑ رہا ہے میرے پیارے رسول اس عورت کی جانب دیکھتے ہیں وہ سوڑا مکہ مدنی قریب آقا غریبی نظر سے جب اس عورت کی جانب دیکھتا ہے دیکھتا کیا ہے وہ عورت زارو قطار رو رہی ہے وہ پوری عورت کے جو سر کے بان سفید ہو گئی ہیں زارو قطار رو رہی ہے میرے آقا پیارے غلام حضرت بلان سے کہتے ہیں اے بلان جرہ دیکھ گئے تو اس کا معاملہ کیا ہے اس کو کس چیز نے رولا دیا ہے اس کے رونے کا سبب کیا ہے اس کے رونے کی بات کیا ہے حضرات محضرم میرے پیارے آقا کا پیارا غلام وہ حضرت بلان اس بوڑی عورت کے پاس آتا ہے آنے کے پاس کہتا ہے اے بوڑی ماں ذرا یہ تو بتا تیرے رونے کا سبب کیا ہے تیرے رونے کی بجھا کیا ہے اس عیدر کی پریشانی میں تو رو رہی ہے اب وہ بوڑی عورت کہتی ہے اے کالے غلام تجھے معلوم نہیں ہے میں بچپن میں اس مالکن کے پاس رہا سرتی تھی میری مالکن جو ہے وقت کی رانی ہے اس کا کام بہت اچھا ہے بہت بڑے پیسے والے کے گھر میں ہے وہ اللہ اکبر کبیرہ ایک وقت کے وقت دور حاصر میں ایک رانی کی زندگی چی رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ اس نے مجھے بچپن میں خرید لیا تھا گویا کہ میں اس کی خریدی ہوئی لاؤنٹی ہوں حضرات مہتم وہ بتانا چاہ رہی تھی کہ بچپن میں مجھ نے مجھے خرید لیا ہے میری جوانی اس کے یہاں گزری ہے جوانی اس کے یہاں کٹ گئی ہے جوانی کے بعد میں مجھ میں بڑھا پر آ گیا ہے یہ بچپن سے مجھ پر تشدد کیا کرتی ہے بچپن میں اس نے مجھے مارا درکپن میں اس نے مجھے مارا جوانی میں اس نے مجھے مارا اب میرا کہو کہ میں بزہبے کے عالم سے گزر رہی ہوں گویا کہ میں بزرگ ہو گئی ہوں میری حقیوں میں وہ طاقت نہیں ہے میری جسم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں پڑھا پے میں بھی اس سے مار گھاؤں میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ اس نے مجھے تیل لینے کے لیے بھیز دیا تھا وہ تیل اس زمین پر گر گیا ہے اور وہ تیل اس زمین نے چوس لیا ہے گویا کہ وہ تیل ختم ہو گیا ہے میں اس بات پر رو رہی ہوں جب میں کھالی ہوگا اس پ tremblin کے پاس جاؤں گی مجھے مارے گی بڑھاپے میں میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں بڑھاپے میں اس سے پٹا ہائی ہے بڑھاپے میں اس سے پٹا ہائی ہے جوانی میں اس سے پٹا ہائی ہے لیکن بڑھاپے میں میرا داقت اتنی نہیں ہے کہ میں اس سے پٹا ہائی کھا سکو اس خوف سے خوف زباہ ہو کیسا روکا تار رو رہی ہوں اللہ اکبر کبیرہ کیسا کیا جوال رہا ہوگا مسلمانوں یاد کرو کس طرح زندگی گزاری ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کا غلام ہے حضرت بلال ان چملوں کو سننے کے بعد میں واپس لاس آتے ہیں میرے پیارے رسول کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ بوڑی عورت کہہ رہی ہے کہ جس کے یہاں میں نوکر ہوں وہ مجھے مارے گی اس کا تیل گر گیا ہے میرے پیارے رسول ارشاد شام آتے ہیں اے پیارے غلام وہ غلام جرا گھر پہ جا اور جا کے پیسے لے کے آ اس سے معلوم کریں اس کے کتنے روپے کا تیل گرا ہے اتنے روپے سے دے دیے جائیں حضرت بلال پیسہ لے کے آتے ہیں روپے لے کے آتے ہیں اس پوری عورت کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں کہتے ہیں جب دوبارہ تیل خرید لینا اب تیری پٹائی بچ گئی ہے وہ عورت پھر ساروں کا تار روئنے لگی ہے وہ اور بوڑی عورت کی آنکھوں سے پھر ساون تھادوں کی جڑی پہنے لگی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت بلال کہتے ہیں اے پوری عورت ذرا یہ تو بتا دے ابھی تو اس بات پر رو رہی تھی کہ تیرا تیل گر گیا ہے تیرے پاس پیسے نہیں ہیں اب تجھے پیسے دیکھ دی گئی ہے اب رونے کا سبب کیا ہے اب پریشانی کا معاملہ کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ پوری عورت کہتی ہے پہلے اس بنیاد پر رو رہی تھی کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے کھالی ہار جاؤں گی لیکن اب اس بات پر رو رہی ہوں پٹائی پہلے بھی ہوگی پٹائی اب بھی ہوگی اب اس بات پر پٹائی ہوگی کہ اتنی دیر سے کیوں آئی ہے اتنی لیٹ کیوں ہو گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ جب تمہارا نبی تمہارا پیغمبر اتنی پیار کرنے والا ہے انسانیہ سے اتنا پیار کرتا ہے میں تمہارے کلمہ کو پڑھنے کے لبان میں مسلمان تو نہیں ہوئی ہوں لیکن جب مجھ سے پیار ہی کرتا ہے تمہارا رسول تو اپنے رسول سے کہہ دو ذرا اتنی کرپہ اور کر دے اتنی مہربانی اور کر دے اتنا کرم اور کر دے میری مالکن کے گھر تک میرے ساتھ چلے اور میری مالکن سے میری شفارس کر دے میری مالکن سے اجر وہ تمہارا رسول کہہ دے گا تو ہو سکتا ہے میری پٹائی بچ جائے ہو سکتا ہے میں دسدوس کا شکار ہونے سے بچ جائوں اللہ اکبر کبیرہ جب انہیں جملوں کو سننے کے بعد میں حضرت بلان باپس آتے ہیں پیارے رسول کی بارگاہ میں عرب کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں پوری عورت کہہ رہی ہے پہلے دیل کی بنیاد پر پٹی اب لیٹ جانے کی بنیاد پر پٹوں گی وہ کہہ رہی ہے اے اپنے غلام بلان اپنے آقا سے کہہ دے میری مالکن کے پاس جا کے میری شفارس کر دے میری مدد کر دے اللہ اکبر کبیرہ اب غور کرو مسلمان ہوں میرا پیارا رسول کسی ضروری کام سچا رہا تھا اس کام کو وہیں ترگ کر دیا ہے اس کام کو وہیں کینسل کر دیا ہے اور ارادہ پدل دیا ہے اب اس بوڑی عورت کے ساتھ ساتھ اس کی مالکہ کے دربار میں حضر میرا رسول ہو گیا ہے میرا پیارا رسول کہتا ہے اے بوڑی مالکی اے اس بوڑی عورت کی مالکی ذرا یہ ہتا ذرا یہ بتا کہ تیری اس بوڑی عورت میں تیری بچپن میں غلامی کی ہے جبانی میں غلامی کی ہے آج یہ پھوڑی ہو گئی ہے گویا کہ اس کا تیل گل گیا ہے میں نے اس کو تیل خرید کر دے دیا ہے یہ لیٹ ہو گئی ہے اس پر تشدد نہ کرنا اس کی مار نہ لگانا اس کو معاف کر دینا اللہ اکبر قبیرہ وہ بوہی عورت جو کہ یہودی مذہب کی ماننے والی تھی میرے آقا سے بہت ظاہری طور پر نفرت کیا کرتی تھی جب دوستی ہے کہ تم اس کے کون ہو تمہیں اس سے تعلق کیا ہے تم اس کی مدد کو کیوں کر آگئے ہو میرے پیارے رسول ارشاد شرماتے ہیں میں مسلمانوں کا امیر ہوں رب کا تل پر ہوں دعبے کا گوھر ہوں گویا کہ میں ہی تمام نبیوں کا سرطار ہوں دونوں عالم کا مالک و مقتار ہوں نائی پرپردگار ہوں حسل فل بہار ہوں شہن شاہ جیفتار ہوں میں سید ابراغ ہوں میرے قادر رب نے دنیا کو پیدا کیا ہے میں محمد الرسول اللہ ہوں میں دنیا کو نیا پیغام دینے آیا ہوں دین اسلام کی تعاوت دینے آیا ہوں کوئی یہودی عورت ان چملوں کو سنتی ہے ان چملوں کو سننے کے بعد میں کہتی ہے کوئی بات نہیں ہے میں اس بوڑی عورت پر تشدد نہ کروں گی اس بوڑی عورت کی مارہ لگاؤں گی اتنا سننے کے بعد میں میرے آبا اس بوڑی عورت سے کہتے ہیں اگر تُو اس بات پر متفق ہو گئی ہے اگر تیرا دل اس بات پر مطمئن ہے کہ تیری مار نہ لگے گی اگر تُو کہے تو میں چلی جاؤں میں چلا جاؤں میرے پیارے رسول کی ان چملوں کو سننے کے بعد میں وہ بوڑی عورت نے اپنا قدم ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا ارض کرتی ہے یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ تو نہیں پڑتی آپ سے پیار تو نہیں کرتی میں بہت ظاہری طور پر آپ نے نفرت کی ہے آپ کی بغابت کرتی ہوں عدافت آپ سے رکھتی ہوں نفرت آپ سے کرتی ہوں لیکن آپ نے میرا اتنا کام حل کر دیا ہے آپ مجھے اپنے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرتے اللہ اکبر قبیرہ میرے پیارے رسول جب چلنے نہ گئے تو وہ بوڑی عورت قدموں میں گر جاتی ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے اور اس کی مالک کیونکہ مالک رانی تھی وہ رانی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے اللہ اکبر قبیرہ وہ چودہ سدی پہلے رسول اللہ کی اس شیرت کو پڑھتا اس شیرت کو حب دیکھنے کے بعد میں آج کا یوروپا ڈاکٹر جب اس حدیث کو پڑھتا ہے آج کو دور میں کلمہ پڑھ گئے مسلمان ہو جاتا ہے حضرات مہدرم حضرات مہدرم ہمارے مذہب کو مذہب اسلام کو دہشتگر کا نام دیا جاتا ہے جو رسول غیر مذہب کے ساتھ ایسا پیار کا پرتاؤ کرے جو رسول نفرت کرنے والوں کے ساتھ ایسا پرتاؤ کرے وہ اپنے چاہنے والوں کو تشدد کرنے کا حب کیسے دے دے گا میرے پیارے رسول نے اپنی سچی اچھی نبوپت والی زبان سے ارشاد فرمایا اے لوگو بغیر ضرورت غاز کے تینکوں کو نہ تنوں میرے پیارے رسول نے اپنی پیاری حدیثوں میں ارشاد فرمایا اے لوگو تم انسانیت ہی نہیں بلکہ جانبروں کے ساتھ بھی اچھا سنوک کرو یہاں تک کہ میرے پیارے رسول کے غلام جب راستہ میں کہیں کوئی کتہ سویا کرتا تھا اس کی نیند نہ خراب ہو جائے راستہ چینج کر دیا کرتے تھے غاز کے تینکوں کو بے بے ضرورت توڑا نہیں چاہتے وہ مسلمان کی گردھل کیسے کار سکتے ہیں وہ انسانیت کا قجل کیسے کر سکتے ہیں وہ تہشک جرد کیسے ہو سکتا ہے وہ آتنگ بات کیسے ہو سکتا ہے جو نبی اپنے چاہنے والوں کو غیروں سے پیار کرنے کی اجازت دیکھو کر اس کا چاہنے والے کبھی آتنگ بات نہیں ہو سکتے کبھی تہشک جرد نہیں ہو سکتے ہیں حضرات مہترم یہ ملک ہندوستان کی تاریخ جب اس ہندوستان میں ملک برطانیہ کا انگلائن کی حکومت کا شہر لندن کا اس ملک پر جب راز تھا ہمارا آپ کا ملک جب ہندوستان کا غلام تھا حضرات مہترم اس ہندوستان کی بڑی آبادی میں اس وقت ہندوستان پاکستان ایک تھا بنگلہ دیش بھی ایک تھا اس بھری ہوئی آبادی میں کسی کو یہ طاقت نہ تھی کہ انگلزوں کے خلاف کوئی فتبہ لکھے انگلزوں کے خلاف کوئی بیان شروع کرے انگلزوں کے خلاف کوئی اہدزاز کرے اللہ اکبر کبھی رہ اگر اس ہندوستان میں انگلزوں کے خلاف اگر کسی نے پہلی آواز بلند کی ہے اگر کسی نے پہلا نعرہ لگیا ہے اگر کسی نے پہلا دھرنا پر درشن کیا ہے اگر کسی نے پہلا احتجاج کیا ہے تو رسول آسم کا غلام ہندوستان کی دھرتی سے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی خیر آباد کی دھرتی سے کھڑے ہو کے ملک ہندوستان کے چاہنے والوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ رسول اللہ نے پچھ پن میں سات سال کی عمر میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے پتھنوں کو ہاتھ میں لیا تھا تم آج بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے اوزاروں کو اٹھا لو لاتھیوں کو تم اٹھا لو تنواروں کو تم اٹھا لو اور اپنے ذرست کبن پاندھ کے لیے اپنی ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں سے مقابلہ کرو انگریزوں سے جنگ کرو انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے پہلا فتحہ آگر کسی نے لکھا تھا حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے لکھا تھا اللہ اکبر قبیرہ کیا اس ہندوستان میں عیسائی زندہ نہیں تھے کیا اس ہندوستان میں ہندو زندہ نہیں تھے تمام تر لوگ زندہ تھے آج بادل پھڑنا یہ کہتا ہے کہ ہم ہندوستان کے وفادار ہیں اس ہندوستان پر بے بندی چماغ اس وقت بھی زندہ تھی اہل حدیث کے ماننے والے اس وقت بھی زندہ تھی رابضی اس وقت زندہ تھی قادیانی اس وقت زندہ تھی لیکن ملک سے محبت کرنے کا اگر کسی نے پیغام دیا ہے تو اہل سلط بلچماغ کے چاہنے والے اللہ مفضل حق خیر آبادی نے دیا ہے اور اس طرح پیغام دیا ہے کہ حضرات مہدرم آپ اتحاس کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اتحاس اچھی ہے اس بات پر اتحاس گواہ دیتا ہے اس بات کی گواہی اتحاس دیتا ہے نبیہ ہزار علماءوں نے اپنی چاند کی قلبانی اس ملک کے ہندوستان کے لیے پیش کی تھی اس کے بعد پر دوسرے مذہب کے لوگوں نے اس اتداز میں شامل ہونا شروع کیا ہے اس دھرنب پر دستر میں شامل ہونا شروع کیا ہے معلوم یہ ہوا اہل سنت ملجماعت کے پلیٹ پھارم سے ملک کی حفاظت کی تعلیم دی جاتی ہے اہل سنت کے پلیٹ پھارم سے ملک ہندوستان کے لیے سر سے کفن باندھ کے سر سے لکننے کی توبیح لیتی آتی ہے اللہ اکبر کوئی علامہ فضل حق خیرابادی تھا جس نے مدرسوں کی کلیاں چھانی تھی مدرسوں میں رہے کے علم دین سیکھا تھا میں بتانا یہ چاہے چاہوں آج بھی یہ پروگرام مولانا تحسین رضا خان کے مدرسے سے حضرت محمد تحسین رضا کے اس مدرسے سے جامعہ تلخوشیہ قادر یا نوریہ سے آج ملک ہندوستان کی محبت کا پیغام دیا جا رہا ہے جس طرح سے چودہ سے صدی پہلے میرے رسول نے ملک سے پیار کرنے کا حکم دیا تھا آج بھی ان کے چاہنے والے اس ملک سے پیار کرتے ہیں اور تاقیامت تک کرتے ہیں میں بتانا یہ چاہے چاہے کہ ہمیں اپنے ملک سے پیار کرنا چاہیے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی چانوں کو اپنی ختیلی پھلے کے قربان کر دینا چاہیے ملک سے پیار کرنا ہمارے رسول نے بتایا ہے کسی شیر نے کہا میں الگ ہوں تو میری الگ پہچان دیکھ دینا الگ ہوں تو میری الگ پہچان دیکھ دینا اور میں مر جاؤں تو میری پیشانی پہ لہو میں دوستان دیکھ دینا میں مر جاؤں تو پیشانی پہ لہو سے ہندوستان دیکھ دینا معلوم یہ ہوا کہ ہم ملک سے کل بھی پیار کرتے تھے آج بھی پیار کرتے ہیں اور انشاءاللہ علیہ السیس کل قیامت تک ہم ملک کے ہندوستان سے پیار کرتے رہیں گے کیونکہ ہمارے رسول نے یہی پیغام دنیا کو دیا ہے آخری پاتھ آخر تک پہنچا دوں اس کے پاتھ میں اپنی بات کو سمیتھ ہوں گا حضرات مہترم ملک کے ہندوستان ہی نہیں دنیا میں میرے رسول کے چاہنے والے پہلے آئے تھے آج بھی ہیں اور قیامت تک رسول سے جان پربان کرنے والے آتے رہیں گے لیکن مذہب اسلام کو دشمن کی نظر سے پہلے بھی لوگوں نے دیکھا تھا آج بھی عداوت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں حضرات مہترم عرب میں ایک عورت رہا کرتی تھی وہ یہودہ عورت تھی اس کا حال یہ تھا جب کلیوں سے نکلا کرتی تھی لوگ گروازے بند کر لیا تکرتے تھے سنا تچھا جایا کرتا تھا اس کا حال یہ تھا بے بجھے لوگوں سے جھگرا کیا کرتی تھی بے بجھے لوگوں سے لڑائیا کیا کرتی تھی اور اس کا روبو دب دبا یہ تھا ملک میں ایک ملک عرب میں جس گلی سے گزر جایا کرتی تھی گیٹ بند ہو جایا کرتے تھے تکانے بند ہو جایا کرتی تھی اللہ اکبر کبیرہ اس کا تدر تشدد ملک عرب میں آن ہو جگا تھا لوگ اس سے خوف زدہ رہا کرتے تھے لوگ اسے ڈھرا کرتے تھے لیکن جب اس کی تقدیر کا ستارہ ارمز پر پہنچا جب اس کی تقدیر بدلنا چاہی ایک دن جب وہ گھر سے باہر نکتی ہے اسے کوئی نظر نہیں آتا ہے نہ کوئی بڑا آدمی نظر آتا ہے نہ کوئی بچہ نظر آتا ہے نہ کوئی عورت نظر آتی ہے نہ کوئی لڑکی نظر آتی ہے دیکھتی کیا ہے میرے پیارے رسول نبیوں کے نبی رسول آزم خانت کا عاون فرما رہے ہیں گویا کہ یہ عورت نڑائی جھڑے والی تھی میرے پیارے رسول کے پاس آ جاتی ہے میرے پیارے آقا نے جو بلہ بنایا تھا جو نبالہ پنایا تھا جو نبالہ تیار کر رہے تھے اس لکمے کو تیار کر کے میرے آقا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے موہ میں رکھنے ہی بالے تھے گویا کہ یہ نڑائی کرنے والی عورت تھی میرے پیارے رسول کے ہاتھ سے اس ملکمے کو لے لیتی ہے اس گلے کو لے لیتی ہے اور گلہ کھا لیتی ہے اس مراد سے اس گلے کو کھایا تھا اگر جواب کرے گا تو گالیاں بکوں گی اگر کوئی بات کہے گا تو لڑائی کریں گی اس کا کام لگنا تو جہائی کرنا تھا اس کا کام جھگڑا کرنا تھا اس کا کام فسنا ہو فساد کرنا تھا اللہ اکبر قبیرہ دارہ گورداروں مسلمانوں میرے پیارے رسول نے جو لکمہ بنایا تھا اس لکمے کو اس نے لے لیا ہے اب اس کی دلی کی دنیا بدل گئی ہے ابھی لکمہ اب اس کے حلکوں سے نیچے ہوترا تھا دیکھ دیکھتے کیا ہے کہ اس کے دل کی تیبیت بدل گئی ہے اس کی رنگر بدل گئی ہے اس کی راستار بدل گئی ہے اس کی گفتار بدل گئی ہے اس کی کیسے چینج ہو چکی ہے اب وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئی ہے معلوم یہ ہوا میرے رسول عاظم کے ہاتھ سے جو لکمہ تچ ہو جائے اس لکمے کو اگر کوئی نفرت کرنے والا کھالے دل کی دنیا بدل جائے ہمارے دل کی تکتی پر رسول عاظم کا نام سلتا ہے ہمارے دل کی تکتی پر رسول عاظم کی سیرت سلتا ہے حضرات مہودرم میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب اس نے اس لکس میں کو اپنے حلکوں سے نیچے اتارا ہے قدم ناز میں گر جاتی ہے ارس کرتی ہے یا رسول اللہ اپنی غلامی میں قبول کرلو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے اللہ اکبر کبیرہ وہی عورت تھی تو گھر کے دروازوں کا بند کروا دیا کرتی تھی وہی عورت تھی تو گیٹ بند ہو جایا کرتے تھے اب جب وہ گھر سے نہیں نکلتی ہے لوگ تڑپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں رسول عاظم کی وہ غلام کہاں گئی رسول عاظم کی وہ چاہنی والی کہاں گئی جس کی زبان میں کل کروا ہٹ کروا ہٹی آج اس کی زبان سے محبت کے پھول جھڑنے لگے ہیں آج اس کی زبان سے امن و سکون کا پیغام دیا جانے لگا ہے کہاں تک میرے رسول کی زندگی دیکھو گے ہر ہر کوشے میں ہر ہر مقام پر رسول عاظم تمام عالم کے لئے وَمَا أَصْلَا كَائِلَّا رَحْمَدِ لِلْعَالَمِينَ نظر آتی ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستوں میرے کہنے میں سننے میں میرے کہنے میں سننے میں دوران تقریر اگر کوئی اغلاد ہوئی ہوں اس کے لئے توبہ کر لیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خوب کی سہر چمن پھول چلے ساتھ رہے بات بات چاہتا ہوں میں برشن تیرا آباد رہے اسلام علیکم